فوٹو شاپ 2020 کی کلاس نمبر چار بنانے لگا ہوں اور آج ہم نے لیئرز کے متعلق سیکھنا کہ لیئرز کیا ہوتی ہیں میں نے ابھی گوگل پہ بھی ایک ایمیج میں نے اوپن کیا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں بلکہ اپنے آپ کو کروں غائب اور میں ہو چکا ہوں غائب تو یہ دیکھیں یہ لیئرز بنی ہوئی ہیں لیئرز کیا ہوتی ہیں لیئرز ہوتی ہے ایک تیہ یعنی اگر میں یہ ایمیج دیکھیں یہ ایک دو بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کروں یہ ہو گیا ایک ایمیج یہ ہو گیا اس کا دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا تو یہ لیئرز ہوتی ہیں لیئرز آپ کیسے کام کرتے ہیں لیئرز ایسے ہوتی ہیں جیسے کتاب آپ نے دیکھی ہے کوئی بھی کتاب یا کابی ہے جو سب سے اوپر ہوتی ہے اور پھر اس کا جو پیجز ہوتی ہیں آپ اس کو لیئرز سمج لیں تو میں نے اس کی ایک مثال کے لیے ایک اور بھی بنایا ہوا سب سے پہلے دہر میں آپ کو بنا کرتا ہوں یہ ایک کنٹرول اینڈ کرتا ہوں نیو ڈاکومنٹ بناتا ہوں اور یہاں پر کوئی بھی بنا لیتا ہوں جب بھی کوئی آپ تصویر اوپن کرتے ہیں یا کوئی نیا ڈاکومنٹ بناتے ہیں میں بل فرد اسی کا ہی تھم نیل بھی فوٹو شاپ میں موڈ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آپشن آتا ہے جی بیگراؤنڈ آجا یہ ہوتا ہے جی لیئر پینل اور پھر اس کا چینل چینلز ہیں اور یہ پاتھ ہیں یہ دیکھے یہاں پر بھی بیگراؤنڈ لکھا آ رہا ہے اور جو ہم نے نیا ڈاکومنٹ کریٹ کیا یہاں پر بھی بیگراؤنڈ لکھا آ رہا ہے جب کہ میں نے ایک پی ایس ڈiability بنایا پی ایس ڈی ہوتی ہے فوٹو شاپ کا اپنا ایک بارمتہ ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھئے یہاں پر تو یہ جو ہیں لیئر یہ مختلف لیئر بنی ہوئی ہیں یہ یہاں پر سب سے نیچے بیک گرونڈ لکھا آ رہا ہے اور یہ جو میں اگر اس پہ آؤں اور یہ موگ ٹول ہے موگ ٹول کی مدد سے ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں یعنی اس کو تصویر کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کو رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ جیتر موگ کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بھی کونی ہو رہا یہ بھی یہ دیکھئے اور اب یہ کہہ رہا convers to normal layer اور یہاں پر یہ دیکھئے تو یہ لاک لگا ہوا ہے تو اگر اس کا میں لاک یہاں سے open کرتا ہوں تو لاک open کرنے کے لیے میں نے اس پہ double click کرنا ہے یہ double click کیا یہ double click کر کے میں اس کا rename بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھئے جیسے دکھاؤہ نظر آ رہا ہے نا layer 0 تو میں یہاں سے اس کو کوئی بھی ایک نام بھی دے سکتا ہوں یہ دیکھئے اسی یہ جی 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 اس کے نام سے آگیا ہے تو یہ ہو گیا اب اس کو میں چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے move tool select کیا یہ میں نے right left میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور یہ کہیں بھی رکھ سکتا ہوں یعنی کہیں بھی move کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کو چاہوں کہ میں نے اس کو تصویر کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہے تو میں نے keyboard سے control plus کی یہ press کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایک box آگئی ہے transform box کہلاتا ہے تو میں نے ابھی کوئی button keyboard سے press نہیں کیا ہوا صرف mouse کی مدد سے میں اس کو یہ دیکھیں enlarge کر رہا ہوں اور میں چاہوں تو اس کو چھوٹا بھی کر سکتا ہوں ویسے یہ transform پر میں نے الگ class بنانی تھی لیکن یہ class چلے تھوڑی لمبی بان جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم چھوٹا یا بڑا کہیں بھی کر سکتے ہیں اور کہیں بھی move بھی کر سکتے ہیں اور ہم آتے ہیں جو ایک new documents ہے تو new document یہ بھی background ہی ہے تو اس کا بھی ہم lock open کرتے ہیں اور lock open کرنے کے لئے یہاں پر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے lock open کر دیں یہ میں control z کرتا ہوں دوسرا ای double click اور تیسرا اگر ہم اس کو ایسے کریں یعنی میں نے mouse کی مدد سے click کر کے اس کو تھوڑا سا mouse کو click چھوڑے بغیر اوپر کیا تو یہ مجھے پاس ایک option آ گیا جی کہ کیا لکھا ہوا آ رہا ہے یہ تو حرم پڑھنا نہیں ہے ویسے اس میں یہ لکھا ہے کہ convert to normal layer تو ہم اس پہ click کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک layer بن چکی ہے یہ layer بن چکی ہے اس کو بھی ہم transform کر سکتے ہیں control t کی مدد سے یہ چھوٹا بڑا جدر مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں جی layers کا اچھا layers ہم rename کیسے کرتے ہیں یہ یہاں پر میں نے پانچ layers بنائی ہوئی ہیں یہ psd ہے یعنی psd photoshop کا اپنا format ہے تو یہ پانچ layers ہیں یعنی ایک تو background layer ہوگی یہ number two پھر یہ number three جو لکھا ہوا ہے اور یہ جو number four image بنائی ہے اور number five یعنی میں نے پانچ images بنائی ہوئے ہیں تو layers کا مددلی معنی بتایا تھا کہ جو سب سے اوپر layer ہوگی وہ ہمیں نظر آئے گی اور یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہے جی eyeball یہ جو آنکھ نظر آ رہی ہے نا یہ والی یہ eyeball ہوتی ہے اور eyeball کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کا یہاں سے eyeball off کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ والی جو number five number image ہے جو green color کا ہے وہ off ہو گیا ہے اور اس کو میں نے دوبارہ visible کر دیا on کر دیا ہے اب یہاں سے اگر میں اس کو number three کو جو blue رنگ میں اس کا eyeball off کر دیتا ہوں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے اس پورے image میں اس پورے canvas میں کیونکہ اس کے اوپر layer number four بھی ہے اور layer number five بھی ہے اور میں اگر یہ اس کو five کو یا بلکہ میں اس کو بھی اگر off کر دوں four کو بھی تو five ہمارے layer اوپر ہے اور وہ visible ہے اگر میں اس کو off کرتا ہوں تو اب ہمیں number two layer وہ visible ہوگی یعنی وہ دکھائی دے گی تو میں سب کو layers کو rename کر دیتا ہوں layer rename کرنے کے لیے یہ by default لکھا جاتا ہے تو ہم نے اس پر double click کرنا ہے اور اس کو یہ number three ہے تو میں اس کو number three کر دیتا ہوں اور یہ بعض زفاق جب بہت زیادہ players پر کام کر رہے ہو تو یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی ہے اور یہ جو چونکہ background image تھا اور اس کے اوپر وہ کچھ لکھا بھی نہیں ہے یعنی یہ background ہے تو background کو نہ ہمارے بلکہ میں number two کو بھی off کر دیتا ہوں تو اس کو بھی کوئی سیاں کہیں آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو اس پر میں double click کرتا ہوں اور میں اس کو number one یہاں پہ دے جاتا ہوں اب یہ one two three four اور five اچھا یہاں پہ یہ lag لگا ہوئے اب میں کرتا ہوں control اس سے transform اور ایک چیز اور بھی بتاتا ہے چلوں بلکہ میں پہلے control key press کرتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ والا جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہوتا ہے anchor point اگر آپ کو یہ نظر نہ آرہا ہو آپ کو پاس تو آپ نے یہاں پر اوپر آنا یہ دیکھنا ہے اوپر یہاں پر آپ نے toggle reference point ویسے اس کو anchor point بھی کہتے ہیں toggle reference point بھی یعنی اگر جیسے آپ دیکھئے چلے میں اس کو تھوڑا سا بھی اور کر دوں ابھی دیکھیں چاروں سائیڈوں سے برابر ہو رہی ہے میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں دوسری layer select کی اور اس کو میں نے رکھ دیا ادھر اور اب یہ میں کرتا ہوں جی نمبر ثری blue اس کو میں نے رکھ دیا ادھر double click اور اس کو select کیا اور یہ کر دیا ادھر اچھا یہاں پر double click سے بھی کر سکتے ہیں انٹر کی مدد سے بھی اور یہاں پر آپ good بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح اچھا یہاں پر پہلے آپ نے یہاں پر دیکھئے تو میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا تو یہ ایک سائٹ جس سائٹ سے میں نے click کی ہوئی تھی وہ سائٹ اس سائٹ سے بڑی ہو رہی تھی یعنی اس ایک سائٹ سے اگر میں کی بورڈ سے صرف alt کا button پریس کرتا ہوں تو یہ anchor point ہے اس ہی ارد گرد چار سائٹ سے برابر ایک جیسی چھوٹی یا بڑی ہو رہی ہے اور اس کو میں نے اور آپ کو یہ فوٹو شاپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اور سے پہلے مجھے نہیں پتا کیونکہ پہلے میں تو سیون یوز کرتا رہا ہوں اور میں دوبارہ میں شیفٹ ہوں اس پہ ٹوئنٹی ہے وہ میرے کینویس کے درمیان میں آ چکے اور اگر میں ادھر لے کر رہا ہوں تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا اوپر سے نیچے تک میرا ایمیج ہے وہ اس کے برابر ہے اور اگر میں اس کو اوپر کروں تو آپ بھی بتا رہا رہا ہے کہ آپ کا چاروں سائیڈوں سے ایمیج برابر ہے اور میں نے آلٹ اور ماؤس کی مدد سے اس کو تھوڑا سائی لاج کرنا ہے تو یہ دیکھئے پورا اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کو میں کرتا ہوں انٹر اور یہ دیکھئے پورا ہو گئی یعنی نہ زیادہ اندر ہے اور نہ بائیر ہے برابر ہے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھ یہ ہو گیا کمپیوٹر میں نے ری سٹارٹ کر دیا اور ایک چیز یہاں پہ اور بتاتا چلوں کہ جب آپ کافی سارے ایمیڈیز اوپن کی ہوں گے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر تصویریں شو ہو رہی ہوں گی ان کو ختم کرنے کے لئے آپ اپنے فائل میں آنے کے بعد اوپن ری سٹ اور یہ وہ دو تصویریں ہیں جو ابھی یوز ہوئی ہیں تو ہم نے کر دینا ہے کلیئر ری سنٹ یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے ابھی چونکہ کسی پر کام چل رہا تھا تو میں اس کو جہاں سے اوپن کر لیتا اچھا جی اس کو ہم نے کرنا ہے کنٹرول ٹی اور ٹرانس فارم یعنی ٹرانس فارم ابھی آلٹ کا بٹن پریس نہیں کیا ہوا صرف یہ کیا ہوا ہے ماؤس کی مدد سے پکڑا ہو یعنی ماؤس کلک کی ہے یہ پر میں آلٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو چاروں سائٹیں پہ برابر ہو گیا تھا اچھا یہ ہو گیا جی اچھا اب میں بتانا تھا کہ جو انکر پوائنٹ شو نہیں ہو رہا میں نے اس کو انکر پوائنٹ کو شو کر لیا اگر یہ دیکھیں جو کونے ہوتی ہیں امیج کے تو اگر آپ ماؤس کو تھوڑا پیچھے لے جائے تو یہ ماؤس کا نشان چینج ہو گیا تو اب یہ دیکھیں میں اس کو روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اچھا روٹیٹ کہاں سے ہو رہا روٹیٹ یہاں سے ہو رہا ہے یعنی یہ والا جو انکر پوائنٹ ہے یہاں سے روٹیٹ ہو رہا ہے اگر میں انکر پوائنٹ کو کرتا ہوں اگر میں دوبارہ کنٹرول ٹی کرتا تو بائی ڈیفالٹ آٹومیٹک درمیان میں چلا جائے گا اس کو ہم دوبارہ ایسے صحیح کر رہے کنٹرول زیٹ سے اچھا یہ ہو گیا میں اس کو کرتا ہوں کنٹرول ٹی یہ ایک دفعہ کیا اور میں زلدی زلدی کر رہا ہوں جو میری فیس کیم والی کلاس دیکھ یہ میں نے کل بنائی تھی اور باقی میں آج بنا رہا ہوں یعنی اگلے دن اور پنکھا بند کیا ہو ہے اور گرمی کی وجہ سے کمپیوٹر بھی سلو ہو جاتا ہے اچھا یہ ہوگیا جی ایک چیزہ اور ہو سکتی ہے یعنی بھاک سا وہ لگ گیا اس کو بھی سلیکٹ کریں ویسے میں اس کو آف ہی رکھتا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے تو آج جو ہم نے سیٹھ رکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی کلاس میں کیا کرنا ہے